کشمیر سے جنگ بندی کی خبریں آ رہی ہیں فائر بندی کی خبریں آ رہی ہیں تو جب جیش آئی جو بندی آئی تو وہاں فائر بندی ہونی تھی نہیں ہونی تھی دوستوں نے فائر بندی نہیں کی جیش کے لیے جگہ چھوڑی ہے انشاءاللہ جس جگہ فائر ہو رہا تھا پہلے سے زیادہ ہوگا اور ایسا فائر ہوگا پہلے والے فائر کی آواز جلدی بند ہو جایا کرتی تھی اس کی آواز اسی طرح سے گونجے گی جس طرح سے جیش کی عادت ہے اس کی ایک ایک کاروائی پر دشمن آٹھ آٹھ دن چالیس چالیس دن ماتم کیا کرتے ہیں اسے مسود اظہر کی گیدڑ بھبکی کہیں یا پاکستان کی نئی چال جسے خود اس کے پالے سانپوں نے بے نقاب کر دیا رمضان میں بھارت کے سیز فائر کے اعلان کا مخول اڑاتے ہوئے جیش سرگنہ نے جو دھمکی دی ہے اس کا مطلب کیا ہے کیا پاکستانی فوجوں نے اپنی سرحد کی چوکیاں آتنکیوں کے حوالے کر دی ہیں کیا بھارتی جوانوں کو نشانہ بنانے والے پاک فوجی نہیں جیش آتنکی تھے کیا سرحد پار سے پاک فوجیوں کے شکل میں آتنکی گولی باری کر رہے ہیں ویسے بھی پاکستان میں فوج آئیس آئی اور آتنکیوں کے بیچ فرق بتانے والی لائن بے حد مہین ہے اور جب بھارت کے خلاف سازشوں کی ہو تو تینوں اس قدر گھل مل جاتے ہیں کی الگ الگ پہچان پانا ناممکن ہے لیکن سرحد کے اس پار کی سچائی جو بھی ہو اس پار کی حقیقت تو بس یہی ہے بم اور موٹار تباہی ہی مچائیں گے چاہے انہیں داگنے والے ہاتھ پاک فوجیوں کے ہوں یا پھر آتنکیوں کے رویوار کو اکھنور میں یہی ہوا سرحد پر اکھنور اور آسپاس کے علاقوں میں بورڈر کے کم سے کم پانچ کلومیٹر اندر تک پاکستان نے گولے برسائے اس بار نشانہ بنا اکھنور کا پراغ والا علاقہ اس کے پاس کانا چک اور کھوڑ کم سے کم تیرہ لوگ گھائل ہوئے جس میں ایک پولیس کرمی اور مہیلہ بھی ہیں قریب تیس سے پینتیس گاؤں کو خالی کروائے گیا یہ جو گاؤں ہیں یہ بورڈر سے پانچ کلومیٹر کی دوری پر ہیں لیکن یہاں پر بھی پاکستان نے جو اپنی فائرنگ رینج ہے وہ بڑا دی ہے یعنی جو پانچ کلومیٹر کے رینج میں جو ایریا ہے وہاں پر بھی شیلنگ ہو رہی ہے اب ہم اپنے آپ کو شرک سے رکھنے کے لئے جہاں سے اپنے بچوں کو دور بیج رہے ہیں یہ وہ علاقے ہیں جہاں کے لوگوں نے قریب پندرہ سالوں سے پاکستانی فائرنگ نہیں دیکھی آسمان سے برستی موت کا منظر دیکھ کر گاؤں کے لوگ خوف زدہ تو ہیں ہی پاکستانی کرتوت کو لے کر ان کے اندر زبردست غصہ بھرا ہے اور ہم اپنی خوشیواج میں فرسٹ دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے یہ کام کیا اور ہم بوئی آرکیشت لوارگ گورνمنٹ کی ان کو موت اور جباب دینا چاہیے اور ہم اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں پورے علاقے میں پاکستانی گولی بھاری کے ثبوت جہاں تہاں بکھرے پڑے ہیں گھیتوں میں مکانوں کی دیوانوں پر چھت پر موٹار شیل اور گولیوں کے چوٹ سے بڑے بڑے گڑھے بن گئے ہیں کچھ گھروں کی تو چھتے ہی ٹوٹ چکی ہیں سات سے آٹھ جون کو گریہ منتری راجنات سنگھ کشمی دوری پر جانے والے ہیں امید ہے کہ جان پر کھیل کر سرحت کی رکھوالی کر رہے سرکشہ بلوں کی حالت کا انہیں صحیح اندازہ ملے گا اور سرکشہ جیسے گمبھیر مسئلے پر سیاسی ریوڑیاں بانٹنی بند کی جائیں گی اکنور سے سنیل بھٹ کے ساتھ آج تک پیورو